اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ 14 اگست سپیشل ماربل کیک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ کیک بنانا بہت حسان ہے اور بلکل پانچ منٹ میں بن کے یہ رہ دی ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو چاہیے ون اینڈ ہاف کپ میدہ اور میں نے فوک جو ہے وہ سٹینر میں لکا لیے تاکہ سٹینر گرے نہیں پہلے میں ون کپ جو ہے اسے اچھے طریقے سے چھان لوں گی اور اس کے بعد میں مزید ہاف کپ جو ہے وہ ایڈ کروں گی اور اس کو بھی اچھے طریقے سے چھان لوں گی میدہ چھاننے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ون کپ جینی کا اور جینی ڈالنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون تی سپون بیکنگ پاڈر کورٹر ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کر دیا ہے اور ون تی سپون میں نے اس میں ونیلہ پاڈر ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس ونیلہ پاڈر نہیں ہے تو آپ اس میں ونیلہ ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے وان کپ دودھ اور ہاف کپ پینے اس میں آئل شامل کر دیا ہے آپ کوئی بھی رفائن آئل لے سکتے ہیں بس اس میں کسی قسم کی کوئی سمیل نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے سب چیزوں کو کر لینا ہے اچھے طریقے سے مکس اور اس کے بعد اس میں سے آپ نے تھوڑا سا پورشن جو ہے وہ الگ کر لینا ہے اب آپ پہ ریپینٹ کرتا ہے آپ جتنا زیادہ اس کو گرین کلر دینا چاہتے ہیں آپ اتنا زیادہ جو ہے اس پورشن الگ کر لیں اور اگر آپ کم گرین کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ کم پورشن لیں تو میں نے یہاں پہ تقریباً دونوں جو ہیں ہاف ہاف پورشن کر لی ہیں اور اس میں میں نے اب ایڈ کر دیا ہے وان ٹی سپون گرین فوٹ کلر اور اگر آپ کے پاس پورڈر فارم میں ہو تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں میں نے مایکرو ویس سے ڈش لے لیا اور اس کو میں نے بیٹر پیپر جو ہے اس پہ لکا دیا ہے اب ہم اس میں بیٹر ایڈ کر دیں گے آپ کی مرضی ہے پہلے آپ گرین بیٹر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے گرین بیٹر ڈال لیں وائٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے وائٹ ڈال لیں بس جس آپ نے کرنا صرف اتنا ہی ہے کہ بس ایک کے اوپر آپ نے دوسرا بیٹر جو ہے ڈال دینا ہے تو جی یہاں پہ میں نے وائٹ بیٹر ڈال دیا ہے پہلے اور اسے تھوڑا سا میں نے پھلا لیا ہے اس کے بعد آپ سپون کی مدد سے جو بھی چاہے آپ کا دل کرے آپ ویسا پیٹرن جو ہے اس پہ آپ بنا لیں بس آپ کو جس تھوڑا جو ہے گرین کلر اس طریقے سے وہ کرنا ہے کہ وہ ایک ساتھ جڑے نہیں اور اس کے بعد آپ دوبارہ سے وائٹ والا بیٹر ایڈ کر دیں اور اس کے بعد جب وائٹ بیٹر آپ ڈال دیں تو پھر سیم آپ کو گرین بیٹر ڈال لیں بس اسی طریقے سے آپ نے کھڑتے جانا ہے اور جو ہے نا آپ کا بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے ماربل کیک وہ بن کے ریڈی ہو جائے گا اور یہاں پہ جو ہے سارا بیٹر ختم ہو چکا وہ ہے اور سارا جو ہے بیٹر میں نے اس پہ اس طریقے سے ڈال دیا ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ اس کو ایز ایٹ اس چھوڑ دیں یا پھر اگر آپ چاہیں تو جیسے میں ٹوٹ پک لے کے تو تھوڑا سا میں اس کے اوپر مزید اس کو جو ہے خوبصورت بنانے کے لیے تو میں نے اس پہ تھوڑا سا ایسے ہی جو ہے نا رینڈم لی اس پہ تھوڑا سا ٹوٹ پک آگے پیچھے چلا دیا تو اس سے ذرا تھوڑی سی خوبصورت دیا جاتی ہے اس کے بعد آپ نے اسے پانچ منٹ کے لیے جس بیک کر لینا ہے اور پانچ منٹ میں آپ کا بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے ماربل کیک بن کے ریڈی ہو چاہے گا اور جو ہے مائیکرو ویف کی جو ٹائمنگ ہے وہ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو سکتی ہے اور یہاں پہ آپ کو میں کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا جو ہے اس کا اندر سے زبردست قسم کا پیٹرن بنا ہے ساتھ میں جو یہ کیک ہے یہ بہت ہی مویسٹ ہے بہت ہی سوفٹ ہے اور جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت زبردست ہے اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس قدر سوفٹ اور سپنچی جو ہے وہ بنا ہے اور اس کے اندر جو پیٹرن نظر آ رہا ہے وہ بھی کتنا زبردست لگ رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو اور آپ کی گھر والوں کو بہت پسند آئے گا میری طرف سے سب پاکستانیوں کو وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کو ہیپی انٹرپینڈنس ڈے بس اس کے ساتھ ہی میں لوں گی آپ سے اجازت ملوں گی نیکس لاؤگ میں یا کسی نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ